ہلو فرینڈز آج میں آپ سب کے سامنے پھر سے حاضر ہوں ایک نئی ٹاپک کے ساتھ جس کا نام ہے کہ ہم اپنے ایمیون سسٹم کو نیچرلی کیسے سٹرونگ کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زیادہ تر لوگ کورنا وارس کا انفیکشن وہ نہیں ہو رہا ہے یا پھر ان کی ہی ڈیتھ ہو رہی ہے جو لوگ کی ایمیون سسٹم ویک ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مطلب میں کیا بولوں کوئی نہیں چاہتا یہ ریزیس کسی کو ہو لیکن اگر گلتی سے ہو جاتی ہے تو آپ کا ایمیون سسٹم سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کی ایمیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہوگی تو ریزلٹ بہت ہی بڑا ہوگا اس کا تو اسی لئے ایمیون سسٹم کو سٹرونگ کرنا بہت ضروری ہے تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو بچے ہیں جو اول ایج ہیں جن کی ایمیون سسٹم ویک ہو جاتی ہے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو ایسا نہیں کہ کسی ینگ کی نہیں ہو رہی ہے ینگ کی بھی ہو رہی ہے ینگ کی بھی اس کی ہو رہی ہے جس کی ایمیون سسٹرونگ بھی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پوری بھی پوری بات ایمیون سسٹرونگ پہ ہی ڈیپین کر رہی ہے تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے ایمیون سسٹرونگ کو کیسے سٹرونگ کر سکتے ہیں تو ہمارا ایمیون سسٹرونگ کو سٹرونگ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ہماری دیلی روتین ہم کیا کھاتے ہیں ہم کیسی لائف جیتے ہیں یہ بہت important ہے ایسی کوئی مہیڈسن نہیں ہے جو اسکر کو fier کے سکتی ہے نو مہیڈسن سار دیار اگر کوئی کہتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ایسی مہیڈسن ہے میرے پاس تھیک ہے ایسی مہیڈسن ہے میرے پاس جو اسکر کو بہت سکر کر سکتی ہے تو لیک 있지만 ایسی کوئی مہیڈسن نہ ہی آئی ہے اور نہ آئے گی آپ کو اگر اپنے immune system کو strong کرنا ہے تو ایک ہی علاج ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے بے دھیان دے آپ timely food لیں اور کیا food لیں یہ بہت important ہے vitamin c vitamin c بہت important ہے آپ اس کو ضرور لیں اور vitamin c کس food میں ہوتا ہے vitamin c ہوتا ہے کھٹے food میں جو کھٹی فور ہوتی ہے جیسے کی نیمو کی بات کریں جیسے کی ہم نیمو کی بات کریں ہم lemon کی بات کریں ہم orange کی بات کریں سنترے کی بات کریں اس میں vitamin c اچھی خاصی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے fruits ہوتے ہیں سب میں vitamin c ہوتی ہے لیکن ان دونے میں تھوڑی زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے آپ بالکل لیں اس کے علاوہ اس میں fibers بھی ہوتے ہیں fibers کا انہیں dietary fibers وہ fibers ہوتے ہیں جو ہمارے کھانا کو پچانے میں help کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تو fruits کی بات ہو گئی fruits کے علاوہ ہم اور کیا لے سکتے ہیں کیونکہ ہر لوگ کو fruits لینا پسند نہیں ہوتا ہر لوگ fruits نہیں کھاتے ہیں تو اسی لئے کچھ لوگ vegetables لینا پسند کرتے ہیں تو جو لوگ fruits نہیں لیتے ہیں ان کے لئے recommended ہے کہ وہ سبزی کھائیں اور کیسے سبزی کھائیں تو ہری سبزیاں ہری سبزیاں پتی والی سبزیاں تو وہ green leafy vegetables کھائیں وہ green leafy vegetables کھائیں تو وہ ہری سبزیوں والی سبزی کھائیں ٹھیک ہے اس میں آپ دھنیا پتہ ساگ کڑی پتہ sprouts یہ سب لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ پی لے سکتے ہیں مطلع مٹر دانا لے سکتے ہیں یہ سب بہت اچھا ہے ہری سبزیوں کے لئے آپ اس کے علاوہ چاہیں تو جو root والے vegetables ہوتے ہیں جیسے کی بات کریں تو گاجر مونی یہ سب بھی آپ لے سکتے ہیں یہ سب بھی بہت اچھا ہے یہ سب بہت چکی ہوں تو فائبرز کا امپورٹنس یہی ہے یہ آپ کی ریجیشن کو بہت اچھا کر دیتا ہے مان لیتے ہیں کہ کچھ لوگ کو کانسٹیپیشن ہے مانتے کہ بہت لوگوں کانسٹیپیشن ہوتا ہے وہ ٹوائلٹ میں خوب اپنا جاتے تو بس چلے ہی جاتے ہیں آدھی آدھے گھنٹے تک باتھروم میں رہتے ہیں ٹوائلٹ میں رہتے ہیں تو اگر وہ یہ فٹ کھاتے ہیں تو ان کا مطلب کہ بہت جلدی ریجیشن صحیح ہو سکتا ہے پھر ان کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا دس میٹ میں پاک پہ پہ پاس چلے آئے گے تو ان لوگ پلیز آپ کھلائیے دستی کھلائیے سبزیوں کو آپ کو کھلائیے دیکھیں اس سے کانسٹیپیشن اچھی ہو سکتی ہے اپکویٹائیشن اچھی ہو سکتی ہے پہلا چیز تو یہ اس کے علاوہ ہم لہسن لے سکتے ہیں لہسن لے سکتے ہیں ادھرک لے سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا ہے حلدی حلدی بہت اچھا ہے تب کہنے کا مطلب حلدی ادھرک لیچن تو ہم کچھا چھوائیں گے نہیں اچھا نہیں لگتا ہے کوئی بات نہیں سبزی میں جو پڑتا ہے وہ کافی ہمارے لے ہمیں ایکسٹرا باہر سلینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے اتنی ساری چیز بتا دی ویٹامین سی کی اوپر کیا ویٹامین سی کا ہم صرف ٹیبلٹ لے کے کام نہیں چلا سکتے ہیں ٹیبلٹ آتی ہی مارکٹ میں اس کے بلکل بھی نہیں آپ اس کا ٹیبلٹ صرف نہیں لیں گے پیکاز ویٹامین سی جو ہمارے بارڈ میں ریکوائرمنٹ ہوتی وہ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے تو اس ٹیبلٹ اس ریکوائرمنٹ کو کیا حد سے زیادہ ٹیبلٹ چاہیے ایک ٹیبلٹ احمد لیجیے کہ 500 ایم جی کا ہے اب جن بھر میں چار ٹیبلٹ کھا جاتے ہیں مطلب کہ آپ اور موسٹ دو گرام آپ روز میں ٹیبلٹ کھا رہی آپ کے بارڈ میں بہت کم میلی گرام چاہیے تو آپ کیا کر رہے ہو آپ کے بارڈ میں جتنی بھی ایکسٹر ویٹامین سی سب یورین کی دھرو باہر نکل جا رہا ہے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا اس سے تو اس لیے آپ سبزیوں کو کھاؤ فروں کو کھاؤ اس سے آپ کی ویٹامین سی اچھی ہوگی پہلا چیز تو یہ یہ ہمیں لینا ہے اب کیا ہمیں نہیں لینا what we should not take تو ہم animal protein نہیں لیں گے not take لکھتے اوپر میں not take کیا ہمیں نہیں لینا ہے not take کیا نہیں لینا ہے تو ہم animal protein نہیں لیں گے animal protein animal protein کہنے کا مطلب ہے وہ جو chicken button وغیرہ جو کھاتے ہیں وہی آتا ہے animal protein کے اندر تو اگر آپ bodybuilder ہیں تو پھر تو پھر نہیں ہیں لیکن اگر آپ normal آدمی ہیں بلکل ہمارے جیسے تو آپ animal protein نہ لیں اب بہت سارے ایسے لوگ کو جو بینے animal protein کے رہ نہیں سکتے بینے چکن مٹن کے رہ نہیں سکتے تو پھر ان کے لیے ایک ہی چیز ہے اب ہفتے میں صرف ایک دن animal protein لیں مطلب چکن مٹن لیں باقی چھے دن آپ اس چیز کو فالو کریں اوکے صرف سبزیاں کھائیں اب یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اسے بھی بہت نہیں کھانا کسی کسی دن ایک کھا لیا شاید ہفتے میں ایک دن ایک کھا لیا لیکن صبح ہم روزن ایک کھا رہے ہیں تو وہ بھی زیادہ لن لینا اچھا نہیں ہے تو ایک کو بھی آوائیڈ کریں ملک ملک کو آوائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ ملک ڈیپینڈنٹی ہیں تو اس لیے ملک اچھا ہے ملک آپ لے سکتے ہیں ملک ہماری بیلنس ڈائٹ ہے اس میں کافی اور موسٹ کہا جاتا ہے کہ اس میں سارے نیوٹرنس پائے جاتے ہیں اس لیے اس کو ہم بیلنس ڈائٹ کریں تو ملک آپ لیجیس میں کوئی دکت نہیں ہے تو یہ تو بات ہوگی ہمارے کھانے پینے کی اس کے علاوہ ہم اور کیا ایکسٹر کر سکتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا کھانا کو ٹائم پہ کھائیے مطلب ایسا نہیں صبح کا کھانا کو ہم دبہر میں کھا رہے ہیں دبہر کے شام کو اور شام کے آدھی رات کو تو ایسا نہیں کرنا ہے ٹائم پہ کھانا کھائیے اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں ایکسرسائز ایکسرسائز آپ کے لئے ایکسرائز میں آپ کچھ بھی ایکسرائز کر سکتے ہیں آپ یوگا کر سکتے ہیں ڈانس کر سکتے ہیں جمپنگ، جوگنگ، واککنگ بہت سارے ایکسرائز آتے ہیں اس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن کرنا کتنی دیر ہیں ایٹلیسٹ 30 مینٹس آپ کو آدھے گھنٹی تو کرنی ہے ایسا نہیں کہ پات مینٹ پس ہلو لی ہیں اور پھر تاکے بیٹ گئے ایٹلیسٹ 10 مینٹس 30 مینٹس کرنا ہے 20 مینٹس سے اوپر کرنا اس سے نیچے نہیں کرنا ہے اب آپ کو لگتا ہے کہ اس سے آپ کی پوری لائف سٹائل اچھی ہو جائے گی آپ کسی ڈیزیس سے کوئی ڈیزیس نہیں ہوگی آپ کو یہ بلکل صحیح بات ہے اگر آپ بہت سب چیز فالو کرتے ہیں اگر آپ کوئی ڈیزیس پہلے سے بھی ہے مالو ڈائیبیٹیز ہے کسی کو کسی کو بلڈ پیشور کی پروبلم اس طرح کی بیماریاں ہیں تو اگر وہ ڈیزیس کرتے ہیں اور ہی ہیلڈی فوڈ کھاتے ہیں جو میں نے بتایا ہے ابھی تو ان کی یہ بیماریاں بھی اچھی ہو جائے گی کنچول ہو جائے گی دائیبیٹیز تو کبھی ٹھک نہیں ہو سکتا لیکن کنچول ہو سکتا ہے تو ان کی دائیبیٹیز بلڈ پریشور اور بھی بیماریاں وہ کنچول ہو جائے گی اور جو لوگ کو اپنا ویٹ لوس کرنا ہے تو اس ہیلڈی پیٹرن سے تو اپنی ویٹ لوس بھی کر سکتے ہیں تو ویٹ لوس کرنے کا بھی یہ بہت اچھا ٹریک ہے تو آپ ویٹ بھی لوس کر سکتے ہیں یہ نہ لیں اچھا میں نے یہ چیز کی بات نہیں کی آپ جنگ فوڈ نہ لیں جنگ فوڈ بہت مست ہے آپ جنگ فوڈ بلکل بھی نہ لیں جنگ فوڈ بلکل بھی آپ کے لئے اچھا نہیں ہے تو آپ جنگ فوڈ یہ سب کو آوائٹ کریں سب سے امپورٹن چیز اپنی منٹل اسٹریس فری رکھیں مطلب مائن میں کوئی ٹینشن نہ رکھیں اب خود کو اسٹریس فری رکھیں اب ایسا نہ ہو کہ ابھی جو آپ اتنا سارا چیز کام کر رہے ہو اور خوب ساری اسٹریس لے رہے ہو تو کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا ہے اس لئے خود کو اسٹریس فری رکھیں تب ہی یہ سارا چیز کام آئے گا ای نو یہ بہت پروبلم کا سمیہ ہے ہر لوگ وڑیڑ ہیں تو اس کے لئے آپ ایک ہی کام کریں کہ آپ خود کو پریبینشن کریں بچائیں جس سے آوائر رہیں پریشان نہ رہیں تھانک یو موسیقا پریشان نہ صلیب موسیقا 그럴atore موسیقا 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 موسیقی